فیاز الحسن چوہان اپنی نیوز گانفرنس میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاز الحسن چوہان کا پارٹی چھوڑنے کا امکان ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر فیاز الحسن چوہان کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے فیاز الحسن چوہان اپنی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اہم اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاز الحسن چوہان کا پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر فیاز الحسن چوہان کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے فیاز الحسن چوہان میڈیا ٹاک میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کا پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے فیاض الحسن چوہان اپنی میڈیا ٹاک میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں گے آپ کو اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں پی ٹی اے رہنما فیاض الحسن چوہان کا بھی پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے فیاض الحسن چوہان اپنی میڈیا ٹاک میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں آپ کو بتارے پی ٹی اے رہنما فیاض الحسن چوہان کا پارٹی چھوڑنے کا امکان ہے ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے فیاض الحسن چوہان اپنی میڈیا ٹاک نے تحریک انصاف شوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں اینکر برسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ ہے ان سے سوالے سے بات کریں گے شاداب صاحب بتائیے گا یہ آشانے سے پرندے اڑنے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا اور کیا اس طرح سے تحریک انصاف اب ختم ہو جائے گی پارٹی تو کوئی بھی ختم نہیں ہوتی سیاسی جماعت میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اتنی کوشش کی گئی مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی مسلم لیگ نون کے اوپر سے اس کی نون کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اس کو پابندی لگا دی گئی اس کے اوپر لیکن آج بھی مسلم لیگ نون زندہ ہے مسلم لیگ نون سیاست بھی کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اسی طریقے سے ایک وقت ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بانی